موسیقی کیا شیف سینہ کو توڑنے کے لیے ایک کروڑ روپے دیے گئے تھے اور کیا شیف سینہ کو توڑنے کے لیے پیسوں کا پورا انتظام کیا گیا تاکر کار کیوں سنجے راوت نے اس طرح کی بات کی اور چناو آئیو کا فیصلہ آنے کے بعد شیف سینہ ناکش کیوں ہے ان تمام خبروں پر بات کریں گے نمشکار میں آؤ راول شرما آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائی نیوز اور سواگت ہے آپ سبھی کا آج کی بڑی خبر میں سب سے پہلے بات سنجے راوت کی سنجے راوت زمانت پر کافی سمیں سے بہار آئے ہو اور لگاتار موڈی سرکار پر یا بی جے پی پر حملہ بار ہے ابھی حالی میں سنجے راوت نے سیدھے طور پر کہا تھا بی جے پی نفرت باتنے والی راج نیتی کرتی ہیں اور ایک بار پھر سنجے راوت کا بڑا بیان سامیہ دراصل چناو آئیوگ نے پارٹی کا سیمبل اور نام کو لے کر جو فیصلہ سنائے اس سے ادھب گھٹ خوش نہیں ہے اور ادھب گھٹ کے خوش نہ ہونے کی وجہ یہ کیونکہ ان کے سمرتن میں وہ فیصلہ نہیں ہے حالانکہ سنجے راوت نے شارو شارو میں کہا کہ گرہ منتری امیش شاہ نے جان بوچھ کر مہاراشت میں ادھب گھٹ کو توڑنے کی کوشش کیا اور بقاعدہ اس کے لئے پورا پیسو کا انتظام کیا گیا دراصل کچھ وقت پیچھے اگر وقت میں جائیں تو دیکھنے کو ملاتا کہ اچانک سے شندے اپنے تمام ویدائکوں کو لے کر رات و رات گجرات چلے گئے تھے اس کے بعد اگلے دن سے پورا ماحول ہی بگڑ گیا کیونکہ ادھب تھاکرے کے پاس اتنے ویدائک نہیں تھے کہ مکہ منتری بنے رہے اور شندے کے پاس جتنے ویدائک تھے وہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ سرکار بی جے پی کی بن چاہی گی حالانکہ کافی وقت تک اس سمیں ادھب ورشش شندے چلتا رہا اور آخر کار بی جے پی نے اس پر پوری باز ہی مار لے لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو بھون ہے وہ بھی ادھب کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے چھینہ جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو چناو آیوک کا جو فیصلہ ہے پارٹی سمبل کو لے کر یا پھر نام کو لے کر وہ بھی ادھب کے اس سمارتن میں نہیں ہے تو کیا مہاراشٹ میں ادھب گھٹ کی جو شروعات ہے وہ اس طریقے سے اور بڑھتی رہے گی اور کیا مہاراشٹ میں آنے والے وقت میں ادھب تھاکرے کا نام رہے گا بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ شیف سینہ کو توڑنے کے بعد بی جے پی اب لگاتار جس طریقے کا کام کر رہی ہے اس سے یہ طور پر پتہ چلتا ہے کہ ادھب کے ساتھ جتنے اور بھی ودا ہے کیا کارے کرتا ہے شاید وہ بھی آنے والے وقت میں بی جے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی اب تمام کئی نیتا اور کارے کرتا ہوں کی فائلیں کھولنے کی تیاری کر رہی ہے آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجے نمشکہ